تو تم ایس ایس ہو اور تمہارا اصل نام راجازی شان حیدر ہے اور تم وہی سنائپر ہو جس نے گزشتہ دنوں وگنے شکلہ کو قتل کیا اور اس سے پہلے اس کے باپر اندھیر شکلہ کی ہتیاں کی اور اب شرینات بھی تمہارا نشانہ بنا کیا ایسا ہی ہے وہ نشست چھوڑ کر قریب ہوا اور اکڑوں بیٹھتے ہوئے میری تھوڑی کے نیچے انگلی رکھ کر سر کو یوں اونچا کیا جیسے ڈاکٹر مریض کا گلہ دیکھنے کو اس کا سر اوپر کرتا ہے میں نے گہرا سانس لیتے ہوئے اتمنان سے کہا کیا یہ ایسا راز ہے جس پر متلہ ہونے پر تمہیں کوئی فائدہ پہنچ سکتا ہے وہ زہریلے لہجے میں بولا فائدہ تو کافی ملنے والا ہے برخوردار سنا ہے وگنے شکلا کی بیواز انتوکھی شکلا نے تجھے مارنے والے کے لیے کافی بڑی رقم کا اعلان کر رکھا ہے اور یہ خبر زیر زمین حلقوں میں کافی مشہور ہو چکی ہے میرے ہونٹوں پر استہزائی ہنسی نمدار ہوئی کہا زندہ اس کے حوالے کر دو تو شاید انعام بھی زیادہ مل جائے وہ چٹخارے لیتے ہوئے بولا صحیح کہا مگر تمہیں مارنے میں الگ ہی مزائے گا میں تانہ زن ہوا کہا امید تو یہی تھی جب تم ایک بندے ہوئے شخص کو گولی مار کر اپنی بہادری کا اعلان کرو گے تو ہر کوئی تھو تھو کر کے دادو تحسین کے ڈونگرے برسائے گا اس نے قیق کہا بلند کیا بولا بندے ہونے سے پہلے تم آزاد تھے بچے میں نے کہا بلکل ایسا ہی ہے اور اب یہ بتاؤ میں یہاں آیا کیوں تھا وہ خاموش رہا میں نے فقرہ مکمل کیا کہا مہش بابو کے ساتھیوں کو ملنے کیونکہ ان کے ساتھ میرا معاہدہ ہو چکا تھا اور تمہارے آدمیوں نے مجھے دھوکے سے گرفتار کیا وہ سرد لہجے میں بولا چاہوں تو ہاتھ کھول کر ایک منٹ میں تمہاری اکڑ خانی نکال سکتا ہوں بلکہ یہاں موجود ہر شخص تنہا اور خالی ہاتھوں تمہارا بھرکس نکالنے کی شکتی رکھتا ہے بشمول ٹینہ بیبی کے لیکن فضول اچھل کود اپنا وطیرہ نہیں اس لیے آرام کرو جب تک تمہیں سنتوکھی شکلہ کے حوالے نہیں کر دیتا میں نے سنجیدہ لہجے میں پیشکش کی کہا میرے ساتھ سعودہ کر لو جتنی رقم میسیس شکلہ دے گی میں اس سے زیادہ دینے کو تیار ہوں وہ بالے کی طرف متوجہ ہوا اس کی جیبیں خالی کرو بالا سر ہلاتے ہوئے قریب ہوا اور میری جیبوں کا صفایہ کر دیا پہلے بھی اس نے تلاشی لی تھی اور ہتھیار کے علاوہ کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا تھا مگر اب تو اس نے کچھ بھی نہ چھوڑا رمیش میرے سامان کو دیکھتے ہوئے زہر خند ہوا بولا سونے کی ایک زنجیر تین لاکھ روپے اور دو پسٹول لے کر تمہیں چھوڑ دوں کیوں میرے سالے لگتے ہو میرے ہونٹوں سے بے ساختہ نکلا تو بہنوں ہی سمجھ کر معاف کر دو ایسا جلدبازی اور نادانستگی میں ہوا تھا مگر کمان سے نکلا تیر اور ہونٹوں سے نکلے الفاظ واپس نہیں ہو سکتے میرے الفاظ نے بھی جلتی پر تیل چھڑکنے کی طرح اثر کیا تھا تیری تو مغلزات بکتے ہوئے اس نے مجھے ٹھوکروں پر رکھ لیا اس کے چیلے بھی چیل کی طرح چپٹتے ہوئے خوش آمد کو پہنچے بے ہوش ہونے سے پہلے تک مجھے انکنت چوٹیں سہنا پڑی پھر میرا دماغ اندھیروں میں ڈوب گیا اور درد اور تکلیف کا احساس جاتا رہا میں نے ہوش میں آنے پر خود کو ایک کمرے میں پایا کمرہ ہر قسم کے سامان سے آ رہی تھا فرش پر چٹائی تک موجود نہیں تھی میرا کوٹ وغیرہ بھی انہوں نے اتار دیا تھا سادہ لباس میں ننگے فرش پر لیٹے ہوئے اچھی خاصی تھنڈک محسوس ہو رہی تھی البتہ سردی اتنی زیادہ نہیں تھی جو میری برداشت سے باہر ہوتی میں ٹہلنے لگا خامخواہ کا کھٹ راگ کھڑا ہو گیا تھا میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایسا کچھ ہو جائے گا محش بابو کی ہلاکت میں میرا ہاتھ تھا نہ میری کسی غلطی کے باعث اس کی ہتیا ہوئی تھی پھر مجھے مورد الزام ٹھہرانا کسی طور مناسب نہ تھا البتہ شناخت ہونے کے بعد رمیش بابو کا مجھے سنتوکھی شکلہ کے حوالے کرنا سمجھ میں آتا تھا ایک گھنڈا پیسے کمانے کا کوئی موقع ہاتھ سے کیسے جانے دے سکتا تھا اگر سنتوکھی شکلہ نے زیر زمین پہنچ جاتی اور پھر اس نے بھی بدلہ لینے کے لیے میدان میں اترانا تھا وہ میری وجہ سے معذور ہوا تھا اور یقیناً اس کی کوشش یہی ہونی تھی کہ من چاہا بدلہ لے سکے مجھے ہوش میں آئے قریباً گھنٹا ڈیڑھ ہوا تھا جب کمرے کے دروازے پر آہٹ ہوئی میں اس طرف متوجہ ہوا کنڈی کھلنے کی آواز آئی اور پھر ایک گیوار کو دھکیلتے ہوئے بالا اندر آیا اس کے اقب میں سانگھر داخل ہوا انہوں نے دروازہ اندر سے بند کر دیا دروازہ کھلنے کی وجہ سے تیز ہونے والی روشنی دوبارہ ملگجے اجالے میں تبدیل ہو گئی مجھ سے قدم بھر کے فاصلے پر رکھتے ہوئے بالے نے دانت پیستے ہوئے کہا اب بکو بوس کو کیا مشورہ دے رہے تھے میں متبسم ہوا کہا تم نے میرے الفاظ نہیں سنے تھے تو کانوں کا اور سمجھے نہیں تھے تو دماغ کا علاج کروا وہ زہر خند ہوا بولا سنے بھی تھے اور اچھی طرح سمجھے بھی تھے تب ہی تو جواب دینے آئے ہیں نا میں ذہنی طور پر مقابلے کے لیے تیار ہو گیا تھا لیکن بظاہر بے پروائی سے کندھے اچھکاتے ہوئے کہا اکیلے ڈر لگتا تھا تب ہی دوسرے حرام خور کو بھی لیتے آئے تیری تو گھٹیا گالی بگتے ہوئے بالے نے ہاتھ گھمایا مگر ان کی بے وقوفی کے مجھے اپنے ارادوں سے باخبر کر چکے تھے ایک دم نیچے جھکتے ہوئے میں نے بالے کا وار خطا کیا ساتھ ہی میرا بائیں مکہ اس کی بائیں پسلیوں میں پوری قوت سے لگا باکسنگ کی اسطلاح میں اسے انڈر کٹ کہتے ہیں اور یہ عموماً بائیں ہاتھ والے باکسروں کا خصوصی ہتھیار ہوتا ہے البتہ دائیں ہاتھ والے بھی اچھی تربیت اور بہترین مشک کے بعد خاطرخواہ نتائج حاصل کر سکتے ہیں ڈھب کی زوردار آواز کے ساتھ بالے کی بھیانک اف بھی میری سماتوں میں پہنچی تھی پروفیشنل مقابلوں میں اگر مخالف باکسر کو ایسی ضرب لگ جائے تو اسی لمحے ریفری کے ہونٹوں سے زوردار سٹاپ برامد ہوتی ہے جس کے بعد چوٹ لگانے والے کو وہ فوراں حملہ روک کر کونے کا رخ کرنا ہوتا ہے اور اس کے بعد ریفری گنتی شروع کر دیتا ہے اگر مضروب دس گننے تک کھڑا ہو جائے تو مقابلے میں واپس آ سکتا ہے دوسری صورت میں وہ نوک آؤٹ گردانا جاتا ہے مگر اس وقت ریفری موجود نہیں تھا نہ بالے کا وقتی طور پر نہ کارا ہونا مجھے اس کے خطرے سے بے فکر کر سکتا تھا اس لئے میں نے انڈرکٹ لگانے کے بعد اپنی حرکت نہ روکی اسی ریدم میں میرا دایاں گھٹنا بجلی کسی تیزی سے اٹھا اور بپھرے مینڈھے کی زوردار ٹکر کی طرح بالے کے ماتھے پر لگا گو میں نے کوشش تو اس کے جبڑے پر وار کرنے کی کی تھی مگر میری آدھی توجہ اپنے دوسرے دشمن پر مبزول تھی اس لئے وار اچھٹ گیا تھا وہ ڈکراتا ہوا پیچھے کو الٹ گیا اسی لمحے سانگھڑ پاگل سانڈ کی طرح اچھلا اور اس کی زوردار ٹکر میری چھاتی کی طرف لپ کی میں نے بروقت کوہنیوں کو دفاعی انداز میں سامنے پکڑا اگر وہ ٹکر میرے سینے میں لگ جاتی تو ایک آدھ پسلی کے ٹوٹنے کا باعث بن سکتی تھی مجھے بے ساختہ تین چار قدم پیچھے ہٹنا پڑا وہ ایک ہی وار پر کانے نہیں رہ سکتا تھا فوراں ہی دائے پنجے پر گھومتے ہوئے اس کی بائیں ایڈی میری گردن کی طرف بڑھی میں نے ہلکا سا اچھل کر پیچھے کو قدم بھرا اس کا دوسرا وار بھی خطا گیا تھا البتہ اس نے کوشش جاری رکھی اور بائیں پاؤں زمین پر لگتے ہی وہ اسی پاؤں پر پھرکی کی طرح گھوما اور اس کا دائیں پیر ہتھوڑے کی طرح میری چھاتی سے ٹکرایا میں پشت کے بل نیچے گر گیا تھا اس نے چلانگ لگا کر میری چھاتی پر سوار ہونے کی کوشش کی مگر میں نے فوراں اس کے بازووں میں ہاتھ ڈال دی دونوں میں ایک دوسرے کو زیر کرنے کے لیے زور آزمائی شروع ہو گئی اسی لمحے مجھے اپنے پاؤں پر ہاتھوں کا لمس محسوس ہوا یقیناً وہ بالا تھا جو میری ٹانگوں کو قابو کر کے مجھے بے بس کرنا چاہ رہا تھا اس کا ہاتھ میری دائیں پنڈلی پر پڑا میں نے ایک لمحے کے بیسویں حصے میں بائیں ٹانگ کو پوری قوت سے جھٹکا دیا میرے اندازے سے لگائی ہوئی بھرپور ٹھوکر اس کے چہرے پر لگی وہ بھیانک انداز میں ڈکراتے ہوئے پیچھے جا گیا میں نے فوراں ٹانگیں سمیٹھتے ہوئے سانگھڑ کی چھاتی میں ٹیک ہی اور اسے پیچھے اچھال دیا اس کے ساتھ ہی میں اچھل کر کھڑا ہو گیا بالا سر جھٹکتے ہوئے سنبھلنے کی کوشش کر رہا تھا ایسی لڑائیوں میں ایک اکیلا اور دو گیارہ ہو جاتے ہیں اور زیادہ آدمیوں سے ٹاکرے کی صورت لڑائی کا اہم اصول یہی ہوتا ہے کہ اپنے مخالفین کی تعداد کو کم کرو تاکہ کسی بھی اچھے مدد مقابل سے یکسو ہو کر لڑ سکو یہ اصول مجھے ازبر تھا میں نے سانگھڑ کو سنبھلنے کا موقع دیتے ہوئے بالے کی طرف زقند بھری میرا گھٹنا پوری قوت سے اس کی تھوڑی سے ٹکر آیا اوف کی زوردار آواز نکالتے ہوئے وہ آنتے مو لمبا پڑ گیا میں پیچھے مڑا سانگھڑ زمین سے اٹھ کر کینا توز نظروں سے مجھے گھور رہا تھا میں نے کہا نہ جانے تمہیں بالے نے سانڈ کہا تھا کہ سنڈاس یہ میرے لئے کوئی معنی نہیں رکھتا البتہ تمہارے لئے یہ جاننا ضروری ہے کہ تم زندگی کی بھیانک غلطی کر بیٹھے ہو استہزائی انداز اپنا کر میں نے جانبوچ کر اسے غصہ دلایا غصہ لڑائی کی بنیاد ہے اور تیش میں آ کر ہی ایک انسان دوسرے پر حملہ آور ہوتا ہے میرے لڑائی کے استاد صوبی دار مراد کہا کرتے تھے لڑائی کے دوران خود کو ٹھنڈا رکھنا اور دشمن کو غصہ دلانے سے لڑائی جیتنے میں مدد ملتی ہے بہت اچھے لڑا کے تیش میں آ کر دفاع سے غافل ہو جاتے ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ جس حملے کو دفاع کی مدد میسر نہ ہو ناکامی کا مزہ چکھنا اس کا مقدر بن جاتا ہے میرے پھپتی گسنے پر سانگھڑ غصے میں جھاگ اڑاتا ہوا مجھ پر ٹوٹ پڑا میں الٹے قدموں پیچھے ہٹتے ہوئے فقط دفاع کرنے لگا اس دوران میں اس کے کمزور پہلو کا متلاشی رہا اس کی کسی غلطی ہی کو بنیاد بنا کر میں کاری وار کر سکتا تھا جلد ہی اس نے یہ موقع فراہم کر دیا تھا مجھ پر پیدر پی لاتوں اور گھونسوں کی بارش کرنے کے بعد جب اس کا ایک وار کوہنیوں پر روکنے کی بجائے میں گھٹنوں میں خم دیتے ہوئے قدریں نیچے جھکا تو اس کی ٹانگ میرے سر کے اوپر سے گزر گئی زوردار وار خطا جانے پر وہ ہلکا سا لڑکڑایا اور اسی لمحے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں نے دائیں قدم آگے رکھا میری بائیں ٹانگ دوہری ہوئی اور گھٹنا اس کی بائیں پسلیوں کے نیچے اس زور سے لگا کہ سانگھڑ عذیت سے چیخ اٹھا میں دعوی سے کہہ سکتا تھا کہ اب اس کے جسم میں پسلیوں کی تعداد عورتوں کے برابر ہو گئی تھی وہ کولہوں کے بل نیچے گرا اور دوہرا ہو گیا میں نے نیچے جھکتے ہوئے اس کی کنپٹی پر نپی طولی زرب لگائی اور اس نے ہاتھ پاؤں ڈھیلے چھوڑ دی میرا دل تو چاہا کہ انہیں ختم کر دوں مگر پھر اس خوف سے رک گیا کہ وہاں نامعلوم ان کے کتنے لوگ موجود تھے چوکی دار سمیت نو افراد تو میں خود گن چکا تھا اور اگر میں دوبارہ ان کے ہاتھ آ جاتا تو وہ مجھے قتل کرنے میں ایک لمحہ بھی نہ لگاتے البتہ ان کے ساتھیوں کو ہلاک نہ کرتا ان کی شلواروں سے ازار بند نکال کر میں نے دونوں کے ہاتھ پشت پر جکڑے اور ان کے بوٹوں کے تسمیں آپس میں باندھ کر بے دستو پا کر دیا دونوں کی تلاشی لینے پر کوئی ہتھیار نہ ملا تھا یقیناً انہیں خود پر کچھ زیادہ ہی بھروسہ تھا تب ہی تو یہ ہماقت کر گزرے میں نے محتاط انداز میں دروازہ کھول کر باہر جھانکا ایک رہداری نظر آئی جس میں دونوں اطراف کمروں کے دروازے تھے جس کمرے میں میں قید تھا اس کے علاوہ تین کمرے اور تھے اور تینوں کے دروازے باہر سے بند تھے اس کا صاف مطلب یہی تھا کہ وہ کمرے خالی تھے یا وہاں ان کے دشمن بند تھے دائیں جانب بند دیوار تھی جو رستہ متعین کرنے میں مددگار ثابت ہوئی میں محتاط انداز میں بائیں طرف بڑھ گیا میرے پاس ہتھیار موجود نہیں تھا جو مجھے مزید احتیاط کا مشورہ دے رہا تھا رہداری دائیں طرف مڑ رہی تھی موڑ کے قریب رکھ کر میں نے سر ذرا سا آگے نکالا وہاں بھی چوڑی رہداری ہی تھی جس کے جوانب ایک ایک کمرے کا دروازہ نظر آ رہا تھا البتہ وہ کمرے سے باہر نہیں تھے میں دبے قدم آگے بڑھ گیا رہداری کا اختتام نشستگاہ میں ہو رہا تھا جو خالی پڑی تھی کسی اور جانب جانے سے پہلے میں نے ان دو کمروں میں جھانکنا ضروری سمجھا کہ وہاں سے کوئی ہتھیار وغیرہ مل سکتا تھا پہلے دائیں جانب والے کمرے کے دروازے پر ہلکا سا زور دیا اور جو ہی محسوس ہوا دروازہ اندر سے قفل یا کنڈی نہیں ہے میں نے ایک جھٹکے سے دروازہ کھولا اور فوراں اندر داخل ہو گیا وہ بیڈ کراؤن سے ٹیک لگائے موبائل فون پر کوئی گیم کھیل رہا تھا دروازہ کھلنے کی آواز پر متوجہ ہوا اور مجھے دیکھتے ہی ہڑ بڑا کر اٹھ بیٹھا تو تم اس نے کھڑا ہونے میں دیر نہ لگائی ساتھ ہی اس کا ہاتھ تکیے کی طرف بڑھا لیکن میں وہاں گپ شپ کرنے نہیں گیا تھا کہ اس کی حرکات و سکنات کو جانچتا رہتا اندر گھستے ہی میں برقی کوندے کی طرح لپکا اور جو ہی اس نے تکیے کے نیچے ہاتھ ڈالا میں پانی میں چھلانگ لگانے کے انداز میں اڑتا ہوا اس سے ٹکرا گیا میرے سر کی بھرپور ٹکر اس کے پہلو میں لگی اس کا سر زوردار انداز میں بیڈ کراؤن سے ٹکرایا ساتھ اس کا ہاتھ تکیے کے نیچے سے پسٹول لیے برامت ہوا میں نے دائیں ہاتھ اس کے پسٹول والے ہاتھ کی کلائی میں ڈالا اور بایاں مکہ اس کی تھوڑی پر جڑ دیا کسی کو بھی وقتی طور پر ناکارہ کرنے کے لیے یہ تیر بہدف مکہ ہے اگر تھوڑی کے نچلے حصے میں اچھٹتا ہوا مکہ مارا جائے تو جبڑا فوراں ہی جوڑ سے نکل جاتا ہے اور مظروب چند لمحوں کے لیے ہوش کھو بیٹھتا ہے بلکل ایسے ہی جیسے انسان کو زور کا چکر آئے اور وہ لڑکھڑا کر زمین پر بیٹھ جائے ایک بار دوستانہ مقابلے میں اپنے ساتھی کا ایک ایسا ہی مکہ کھا کر میں ہار کا مزا چک چکا تھا تب تجربہ ہوا تھا کہ بظاہر عام سی نظر آنے والی یہ ضرب کیسی تباہی ڈھاتی ہے میرے مخالف نے اس وقت ہاتھ پاؤں ڈھیلے چھوڑ دیے تھے پسٹول پر قبضہ جماتے ہوئے میں نے اس کا سر پسٹول کے دستے سے بجایا اور لمحاتی بے ہوشی کو طویل آرام میں تبدیل کر دیا اس کے پاس تیس بور پسٹول تھا میں نے فوراں میکزین اتار کر گولیوں کی موجودگی کا یقین کیا اور پسٹول کوک کر کے چیمبر میں گولی کر لی ہتھیار ہاتھ میں آتے ہی میرا اعتماد بڑھ گیا تھا اس نے جینز پہنی ہوئی تھی اور اس پر بیلٹ بھی نہیں تھا کہ میں کھول کر اس کی مشکیں کس سکتا گو امید یہی تھی کہ اگلے آتھ پان گھنٹے میں اس نے ہوش میں نہیں آنا تھا اس کے باوجود میں خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا میز پر سیبوں کی بھری ہوئی پلیٹ کے ساتھ پھل کاٹنے والی چھوڑی پڑی ہوئی تھی اس کی مدد سے میں نے بستر کی چادر سے لمبی پٹی پھاڑی اور اس کے ہاتھ پاؤں باندھی ساتھ ہی اسے کمبل سے ڈھام کر میں مہتات قدموں سے چلتا ہوا باہر نکل آیا دوسرے دروازے کی طرف جانے سے پہلے میں نے ایک نظر نشستگاہ میں جھانکنا ضروری سمجھا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ میری سماتوں میں ٹی وی چلنے کی آواز آئی تھی سوفے پر مجھے ایک کی بجائے دو کھوپڑیاں نظر آئیں اور میری خوش قسمتی کے دونوں کی میری جانے پیٹھ تھی وہ لمحہ بھر پہلے ہی وہاں پہنچے تھے کیونکہ ایک آدمی اب تک ریموٹ ہاتھ میں پکڑے ٹی وی چینل تبدیل کر رہا تھا میں نے دائیں بھائیں نظر گھما کر کسی اور زیروح کی غیر موجودگی کی تصدیق کرتے ہوئے دبے قدم ان کی طرف بڑھا دیئے اسی دم بغیر ریموٹ والا چل آیا بس بس یہی ٹھیک ہے ٹی وی سکرین پر فوٹبال میچ چلتا ہوا نظر آیا ریموٹ والا بولا آج نیوزی لینڈ کے ساتھ اپنی ٹیم کا کرکٹ میچ ہے بھائی دوسرا بیزاری سے بولا نرک میں ڈالو کرکٹ کو بکواس کھیل ہے اس دوران ان کی بحث کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے میں ان کے سر پر پہنچ گیا تھا پسٹول کو نال سے پکڑتے ہوئے میں نے بغیر ریموٹ والے کا سر بجایا وہ جھٹکے سے آگے ہوا اور سوفے سے لڑک کر فرش پر لمبا پڑ گیا ریموٹ والا بدک کر کھڑا ہو گیا تھا میں نے احمقانہ انداز میں کہا اس نے کرکٹ کے خلاف بات کر کے میرا دل دکھایا ہے اس لئے مجبوراً مجھے ایسا کرنا پڑا میں نے پسٹول کو درست طریقے سے تھاما اور نال کا رخ ریموٹ والے کی طرف موڑ دیا اس نے گڑھ بڑھاتے ہوئے پوچھا تم 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 باہر کیسے نکلے میں نے ہستے ہوئے کہا شکر ہے تم نے پہچان لیا ورنہ تعرف پوچھ لیتے تو مجھے شرمندہ ہونا پڑتا وہ سنبھل کر بولا تم بچ نہیں سکتے اس کے ساتھ ہی اس کا ہاتھ کوٹ کی اندرونی جیب کی طرف بڑھا میں نے کہا بے وقوف انسان ہتھیار بردار شخص کو دیکھتے ہی ہاتھ سر سے بلند کرنے چاہیں سوفے پر قدم رکھتے ہوئے میں دوسری جانب اترنے لگا اسی دم اس نے اچانک ہی مجھ پر حلہ بولتے ہوئے میرے پسٹول والے ہاتھ پر لا ترسید کرنا چاہی اس کا وار خطا کرتے ہوئے میرا دائیں ہاتھ پسٹول کے ہمراہ اس کے جبڑے پر لگا اور وہ دردناک انداز میں کراہتے ہوئے آنتے مو گر گیا احتیاطی تدبیر کے طور پر میں نے اس کے سر پر زوردار چوٹ رسید کر کے اسے بھی گہری نیند سلا دیا دونوں وہی تھے جو بالے اور سانگھڑ کے ہمراہ میرے استقبال کو آئے تھے تلاشی لینے پر ایک کی جیب سے 38 بور اور دوسرے کی جیب سے 30 بور پسٹول برامد ہوا دونوں پسٹول اپنے قبضے میں کرتے ہوئے میں نے جیبوں میں رکھ لیے پھر دائیں بائیں کا جائزہ لے کر ایک کو اٹھا کر کندھے پر لادا اور دوسرے کی ٹانگ پکڑ کر گھسیٹتا ہوا اس کمرے کی طرف بڑھا جہاں میں نے ان کے ایک ساتھی کو پہلے سے بے ہوش کر کے باندھا ہوا تھا مگر جیسے ہی دروازے کے قریب پہنچا اچانک ہی مخالف کمرے کے دروازے پر آہٹ ہوئی یوں جیسے کوئی دروازہ کھول کر باہر نکلنے لگا میں نے کاندھے پر لادے شخص کو بے دردی سے نیچے پھینکا اچھی خاصی آواز پیدا ہوئی تھی دروازہ کھولنے والے نے تادی بھی انداز میں پوچھا وے کیا ہو گیا ہے میں نے ایک دم اس کی چھاتی پر پسٹول کی نال رکھ دی کہا حرکت کرنے سے پہلے سوچ لینا وہ تمہاری زندگی کی آخری حرکت بھی ہو سکتی ہے میرے سرد لہجے نے اسے منجمد کر دیا تھا اس کی چھاتی پر پسٹول کی نال کا دباؤ بڑھاتے ہوئے میں نے اسے پیچھے تھکیلا اور خود بھی کمرے میں داخل ہو گیا وہ غیز و غزب بھرے انداز میں غر آیا تم جانتے نہیں کیا غلطی کر رہے ہو رمیش بابو تمہیں زمین کی ساتھویں تہہ سے بھی برامد کر لے گا میں پرسکون انداز میں بولا اگر میرے ہاتھوں سے زندہ بچ گیا تو اسے ایسی کسی بھی کوشش سے منع نہیں کروں گا وہ حق لا گیا تم تم نے اسے قتل کر دیا ہے میں نے کہا ہاتھ سر سے اوپر کر کے الٹے گھوم جاؤ میں نے اس کی بات کا جواب دینے کی ضرورت محسوس نہ کی وہ مجھے کینا توز نظروں سے گھورتے ہوئے کھڑ رہا میں نے پسٹول کی نال لہرا کر اسے ڈانٹا سنا نہیں وہ بولا تم ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے پسٹول کا دستہ پوری قوت سے اس کے جبڑے پر لگا آہ کی دردناک آواز نکالتے ہوئے وہ رکو کے بل چھک گیا اگلے ہی لمحے میرا گھٹنا پوری قوت سے اوپر اٹھا اور وہ ناک تڑواتے ہوئے پشت کے بل دھیر ہو گیا مگر کافی دھیٹ تھا اس لیے ناک پر ہاتھ رکھتے ہوئے اٹھنے کی کوشش کی اور تب ہی پسٹول جیب میں ڈال کر میں نے ایک ہاتھ اس کی تھوڑی اور دوسرا سر پر رکھتے ہوئے مخصوص چھٹکا دیا کٹاک کی آواز کے ساتھ وہ ہاتھ پاؤں چھٹکنے لگا میں نے فوراں اس کی تلاشی لی تب ہی گوہر مقصود ہاتھ لگا میرا سائلنسر لگا گلاک اس کی جیب میں تھا اور ایسی جگہ پر خاموشی کی مجھے بہت زیادہ ضرورت تھی کیونکہ فائر کی آواز سے وہاں موجود تمام دشمن چوکن نہ ہو جاتے چوکی دار بھی ہوشیار ہو جاتا اور اس کے بعد میری مشکلات میں کئی گناہ اضافہ ہو جاتا میں باہر نکلا اس کے دونوں ساتھیوں کی بے ہوشی کو بھی ایک ایک جھٹکے سے مستقل آرام میں تبدیل کیا وہ بھی ناپسندیدگی کے اظہار میں ہاتھ پاؤں مارنے لگے ان کی حرکت رکنے کا انتظار کیے بغیر میں نے باری باری دونوں کو ٹانگ سے گھسیٹ کر کمرے میں اچھالا اور دروازہ بند کر دیا اب میری گنتی کے مطابق چوکی دار کے علاوہ رمیش بابو اور اس کی داشتہ باقی رہ گئے تھے البتہ ان کے علاوہ کوئی اور شخص موجود تھا یا نہیں اس بارے میں اندازہ لگانا مشکل تھا تو دوستو یہ تھی ہماری آج کے اپیزورڈ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کرنا مت بھولیے کومنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے اور پہلے آئیکن دباہ کر all notifications on کر لیجئے